آغا جان یوٹیوب چینل کے دیکھنے اور سننے والے سب کو اسلام علیکم آج کی ہماری یہ ویڈیو اسکول بیک سے ریلیٹڈ ہے اسکول بیک کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن آج میرے ساتھ میرے گدام میں موجود میرے کچھ معزز میمان ہے جن کا میں تعرف کرانا چاہوں گا آپ دوستوں کے ساتھ میرے اس طرف لیفٹ ہینڈ پر موجود سید کفیر شاہ بھائی ہیں جن کا تعلق سوات کے علاقہ زلہ شانگلہ سے ہے اور میرے رائیڈ ہینڈ پر موجود عمر یوسف زی صاحب ہیں اور اس طرف عرفان خٹک صاحب ہیں ان دونوں کا تعلق صحافت کے شعبے سے ہے یہ یہاں خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہاں آ کر ان کو کیسا لگا تو جی عرفان بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے تو آجان تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا بلکہ ہم لوگ خود آئے لیکن آپ نے جو مہمان نوازی ہماری کی اس کیلئے تینکیو سو مچ یہاں پہ بہت ساری جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ہاں میں نظر آئیے جیزا کہ ایک تو ہمارے پختون جو کمیونٹی ہے ان کو ماشاءاللہ سے کاروبار کا انفرست ملا ہے ہونے تو یہ چاہیے کہ ان کو وسط ملے یا ان کے جو علاقے کے مسائل ہیں وہ حل ہو بدقسمت اسی پختونوں کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہوتے لیکن یہاں پہ بھی وہی مسائل ہیں لیکن سب سے اچھی بات جتیو وہی ہے کہ یہاں پختون نہ صرف کاروبار کرتے ہیں بلکہ مہمان نوازی کا جو صدقلہ ہے وہ بھی نہیں چھوڑا ہے تو یہاں آ کر ماشاءاللہ سے اچھا لگا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بار بار آئے اور جیسے آپ لوگوں کے ہمارے دوست ہیں جیسے آپ کے دوست ہیں اگر ان کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے ونس اگین تینکیو سو مچ تو میں عرفان بھئی کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اب میں پوچھتا ہوں عمر یوسف زی صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی اسلام علیکم بہت شکریہ جس طرح آپ نے ہماری یہاں خدمت کی عرفان بھئی نے بتایا کہ جو بختونوں کے گروایات ہیں چاہے وہ کاروبار ہو یا ان کا گھر ہو جہاں بھی ہو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت اچھا لگا یہاں آکے اور آگا جان بھئی جسے ہم نے جس کو یہاں جیسے یوٹیوب پہ دیکھا تھا یا اس سے پہلے ان کو دیکھا تھا تو الحمدللہ یہاں ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور خاص طور پر ان کے پروڈکٹس جو ہے وہ بھی آلہ کوالیٹی کی ہے اور بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بہت عزت دی اور مہمان نوازی کی بہت شکریہ عمر یوسف زی بھائی اور اس وقت میں سکول بیک کا جو گورا ہے وہ کھولنے جا رہا ہوں لیکن ساتھ میں میرے ساتھ موجود سید کفیل شاہ بھائی ہیں جو سوات کے علاقے زلہ شانگلہ سے آئے ہیں انکام بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے گدام میں موجود ہیں اور یہ میرے ساتھ آپ کو بیک کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تو بیک کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں تو یہ ہے اس کا پہلا پیس اور کفیل شاہ بھائی کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا اچھا کفیل بھائی اگر اس میں کوئی فول وغیرہ آپ کو نظر آئے تو وہ آپ ہمارے بیورز کو بتائیں ٹھیک ہے اور جو بیک کی گنتی ہے وہ ہم لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ 25 کیجی میں سے کتنے بیک جو ہے نا اس میں سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو لینے میں آسانی ہو تو یہ تھٹھ پیس ہے اس کا اس قسم کا مان ہوتا ہے آپ کے سامنے ہیں آپ چاہیں اسے اچھا کہیں یا برا کہیں اس قسم کا مال ہوتا ہے کوشش ہماری ہر ویڈیو میں یہ ہی ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں آپ دوستوں کو زیادہ سے زیادہ پیسز دکھایا جا سکتے ہیں اچھا اس کے اندر اس طرح کے جو برینڈ والے پیس ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی جاس وغیرہ ری بوک نائکی سٹیسی وغیرہ جو جو برینڈ ہے وہ سب آپ کو اس میں نظر آئیں گے شکر آؤ اچھا یہ بیک پٹا ہوا ہے اور یہ کفیر بھائی جو ہے آپ کو نہیں دکھا رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نہیں صحیح ہے زبردست ہے نہیں یہ پٹا ہوا ہے سامنے بھائی آپ کیوں نہیں دکھا رہے ہو مال کیسا ہے کفیر بھائی زبردست ہے اتنا خراب مال ہے اور آپ کھی رہے ہو کہ اتنا زبردست مال ہے نہیں جواز ہے یہ والا بیک بودھ اچھا ہے توڑا سا مال اس کا رہ گیا ہے اس کے دکھانے کے بعد میں اس کے جو پیس ہے وہ آپ کو گنتی کر کے بتا رہتا ہوں تو پورے پاکستان سے آپ ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں اندر سے میں دکھانا چاہوں گا اس کی کنڈیشن یہ دیکھیں بلکل ساف سترہ ہے ٹھیک ہے لنڈے کا مال ہے کبھی کبھار کوئی پٹا ہوا بھی آ جاتا ہے یہ دیکھیں ایڈیڈیس برینٹ اس طرح کے بچوں والے پیس بھی اس میں سے ایک آنا نکنے رہے ہیں تو ابھی ہم اس کی گنتی کریں گے اور لاسٹ میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں سے کتنے بیگ نکنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چورہ پانڈرہ تولہ سترہ، تارہ انہیس، بیس، اکیس، بائیس، تہیس، چوبیس، فچیس، چھے سات ستائیس، اٹائیس، انتیس، تیس، اکتیس، بتیس، تینتیس، چونتیس، تینتیس، چھتیس، سینتیس، اٹھتیس، انتالیس، چالیس، اکتالیس، بیالیس، تریالیس، چوالیس، پینتالیس، چیالیس، سینتالیس، اٹھالیس پورے اٹھالیس پیس اس میں سے نکلے ہیں کچھ پیس اس میں سے چھوٹے ہیں اور باقی سب بڑھے ہیں تو امیدے فرینڈز آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ